موسیقی ورکم بیک ایبری بڈی میں اب اسلامباد کی جانب جانا چاہوں گی ڈاکٹر آریفہ کی طرف ڈاکٹر آریفہ ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو سکولوں پر تعلیمی داروں پر ٹیکس ہیں یہ ایک مختلف پرابلم ہے ایک بہت بڑی سنجیدہ پرابلم ہے اس کمپیر ٹو جو اٹیکس ہوتے ہیں بابر شاپ پہ ویڈیو شاپ پہ ویڈیو شاپ پہ ویڈیو سٹورز کے اوپر اس کی تو نویت ہی الگ ہے اس پرابلم کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوٹ کرنا چاہوں گی میاں نسار گول کاکا خیل جو ہیں جو مینیسٹر آف پریزنز ان نڈیو ایف پی ہیں انہوں نے کہا وہی بات جو میں نے مسلم صاحب سے بھی پوچھی کہ ملہز are against schools and want people to remain uneducated because ignorance allows the clergy to sustain itself آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھئے انہوں نے بہت برحق اور بہت صاحب بات کی ہے کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علم شعور دیتا ہے اپنے حق کا بھی دیتا ہے اپنے فرض کا بھی دیتا ہے آپ کو اگر لوگوں کو محروم رکھنا ہے تو سب سے پہلے ان کو جاہل رکھئے اور وہ محروم رہیں گے تو بے بس رہیں گے کسی طاقتور کے سامنے ہماری جو تعلیمی شرعہ ہے وہ اسی لیے آج تک نہیں بڑھ سکی کہ جو صاحبان اختیار ہیں وہ اپنے اختیار میں کسی کو شامل ہوتا شریک ہوتا یا اسے کم ہوتا نہیں دیکھ سکتے وہ چاہے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں عورتیں ہیں یا مرد ہیں بہت زیادہ اسلام کی بات ہو رہی ہے بھلا بتائیے قرآن آپ کو دعا تعلیم کرتا ہے کہ میرے علم زیادتی عطا فرما علم زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی عقل میں علم صحیح ہے وہ صحیح ہے اور باقی علم جو ہے جسے آپ نامناسب سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے سیکھنے ہی سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور جب میں نے پہلی یہ بات آپ سے کہی تھی کہ انسانی عقل جب اس شعور کی منزل پہ پہنچتی ہے اور پرکتی ہے کہ کیا دیکھے اور کیا کرے یہ کوشش کہ تعلیم کو ختم کر دیا جائے بنیادی طور پر ایک قوم کو ختم کرنے کی بات ہے ایک قوم کو ختم کرنے کی بات ہے کیونکہ پھر آپ ٹکڑوں میں تخصیم کریں گے مختلف تفسیریں اور مختلف تشریحیں پیدا کریں گے اور یہ کہاں ہو گیا کہ جہاد کے معنی صرف خون بہانا ہے جہاد کے معنی صرف گردنیں اڑانا ہے جہاد کے معنی سب سے پہلا جہاد اپنے نفس سے ہے اور مسلم صاحب کہتے ہیں کہ ہم انتقام چاہتے ہیں جو اپنے نفس سے جہاد نہیں کر پایا وہ زندگی کی شر سے جہاد کیسے کرے گا زندگی کی شر سے جہاد کے لیے آدمی کو اپنی ذات سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے اور علم یہی سکھاتا ہے آپ کے رسول نے کہ ان کے سوا ان سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ باقی سب کو ہمارے لیے زندہ رہنا چاہیے یہ تنگ نظری ایک معاشرے کو تباہ کرنے کی بات ہے تاکہ آپ کا قابو اور آپ کا اختیار اس پر پوری طرح موجود رہے اور سب سے بڑا خوف انسان کو زندگی کے ختم ہونے کا ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے مجھ سے بھی کوئی کہے گا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے تو شاید میں بہت سی باتیں کہنے سے اپنے آپ کو روک لوں گی لیکن یہ خوف پھیلانا تو چاہیے کہ آپ زندگی کی امید پھیلائیں پھیلانا چاہیے کہ آپ زندگی کی توقع پھیلائیں پھیلانا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو یہ خواب دکھا زکے کہ تمہارے لیے کل کا دن تلو ہوگا نہ کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہارے لیے آج کا دن بھی ختم ہو جائے گا میری سمجھ میں یہ منتقلی ہے بابک صاحب پشاور کی جانب آپ کے پاس آؤں گی بار بار بڑی امیدوں سے آپ کے پاس آتی ہوں بکوز ابھی آپ جس پوزیشن میں ہیں جس میعار پہ ہیں that's a point where you can truly truly make a difference for us ماضی میں ہر حکومت نے سرط کو تعلیمی شوبے کے لیے بڑے فانڈز دیئے دوہزار دو اور دوہزار پانچ کے درمیان جب سبائی حکومت نے ٹوٹل بجٹ میں 70% ستر فیصد بچیوں کے سکولوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تو ہم نے اس کا بہت پوزیٹیو اس کے نتائج دیکھے مگر بابک صاحب افسوس تدریسی عملے کی کمی تجربہ کارساتزہ کا فقدان اور گو سکولز جیسے ہم کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پر ہائرنگ اور پروموشنز آج بھی یہ سارے مسائل موجود ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی حکومت ان سب مسائل کے لیے کیا کر رہی ہے بالکل جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے میرے خیال میں ہماری حکومت کے آتی ہی دیکھا جائے تو اس کمپیر ٹو پاس ماضی کی حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل بڑے مشکلات ہیں ہمیں لائن آرڈر کے حوالے سے لیکن پھر بھی جس طرح کہ آپ نے پرمایا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سکولز کے ساتھ ساتھ سکولنگ پہ بھی مطلب سٹریس کریں اور اس کیلئے ہم مختلف ڈونر سے ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ جتنی بھی ہماری ٹیچرز ہیں ان کی ٹیچنگ سکلز اتنی امپروو ہو جس کا ایک ویزبل چینج ہمیں نظر آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل ہمارے ایکسر سکولوں میں ٹیچرز کی کمی ہوتی تھی تو آپ لوگوں نے بھی آخبارات میں پڑھا ہوگا آپ نے ٹی وی چیلز میں بھی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ہم نے مختلف کٹیگریز کی تقریبا جتنی بھی کمی تھی وہ ہم نے پوری کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ماضی میں مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومتوں نے کام نہیں کیا ہے لیکن ہماری تعلیمی نظام کی کمزوری رہی ہے کہ مطلب سکول اسیسمنٹ پہ مطلب کلاس اسیسمنٹ پہ کوئی مطلب وہ توجہ نہیں دی گئی تھی مطلب بچوں کو یا بچیوں کو صرف پڑھایا جاتا تھا اور وہ رٹے لگا کے مطلب پاس ہوتے تھے یا اچھے نماز لیتے اب ہماری کوشش ہے کہ ہم فیزیکلی مطلب اپنی سٹوڈرز کو بچیوں کو اور بچوں کو کلاسز میں مطلب انوال کریں مطلب پریکٹریلی ان کو ثابت کریں کہ مطلب میٹس کیا ہے فیزیکس کیا ہے کیمسٹری کیا ہے آپ کو یہ سبکوچ اچیف کرنے میں کس کی ہیلپ چاہیے ہوگی بابک صاحب آپ کو یہ سبکوچ اچیف کرنے میں کس کی مدد چاہیے ہوگی جی جی بالکل یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ ڈونرز ہمارے ساتھ مطلب ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ فائننشیلی کر رہے ہیں اسی کی مدد سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں تو بالکل پر امید ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے انشاءاللہ بالکل دنیا کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ مطلب یہ جو ہمارا سٹرکچر تباہ ہو رہا ہے تو اسی کا احساس تو جتنا ہوا ہے میرے خیال میں میں شکور ہوں کہ اس سے زیادہ دنیا کو ہے میں نے آپ کے کار جی ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے جی میں بہت قدر کرتی ہوں وزیر تعلیم سرحت کی دیانت داری کی کہ وہ بار بار امداد دینے والے اداروں کا ذکر کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں حکومت کی کوئی منشاہ پشت پناہی یا حکومت کا کوئی سرمایہ میں اثر نہیں ہے دوسری بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم یہ ماتم کرتے ہیں کہ تعلیم کا بجٹ میں حصہ بہت کم ہوتا ہے دو فیصد سے بھی کم ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا ماتم کا مقام یہ ہے کہ جب سال گزرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ دو فیصد بھی خرچ نہیں ہو پایا تو یہ نا اہلی کہیں صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ نا اہلی ایک خاص طور پر ہے کہ ہم نے تعلیم کو روزگار کے لیے مخصوص کیا تعلیم کو زندگی سے مخصوص نہیں کیا اور جب تک ہم تعلیم زندگی کے لیے نہیں دیں گے تب تک ہماری سمجھ میں میں اجازت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اسلامباد ڈاکٹر آریفہ سے اگری کرتا ہوں مگر میرا کوششن یہ ہوگا کہ یہ جب قومیں بنتی ہیں تو آپ دونیشن سے نہیں بناتے بالکل آپ کا اپنا بجٹ ہے آپ اپنے اخراجات دیکھیں اگرگنگ تو جو میں نے چک کی ہے 21 بلیون روپیس 33.3% of the total budget ابھی NWIPA education کو دیکھتا ہے so it's a healthy budget نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا بجٹ آپ چاہے دو روپے دیجئے چاہے دو سو عرب روپے دیجئے آپ اتنے دیں گے جتنا آپ افورٹ کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو خرچ کیسے کیا اب اگر آپ بچیوں کی تعلیم کے اوپر لگاتے ہیں اور وہاں ایک استاد لگاتے ہیں اور استاد کی تنخواہ ایک چپرائیسی سے کم ہے وہ کیا پڑھائے گا پھر آپ بچیوں کو رکھتے ہیں صبح سے شام تک ایک کمرہ ہے کھولا علاقہ ہے باتروم نہیں ہے یہ کون سا سسٹم ہے کہ بچیوں کے سکول گاؤں سے باہر ہیں اور لڑکوں کے سکول گاؤں کے اندر ہیں یہ فیکٹس ہیں پھر یہ کون سا سسٹم ہے کہ ہم کہیں جو ڈونرز آ کے ہمیں دیں جب ایک سبسٹینشل اماؤنٹ ہے اور آپ نے ایک نیشن بیلڈنگ کرنی ہے اب سکولز میں اب ایک بیلڈنگ برک اور مارٹر کہ سکولز الون انسٹیچوشن بیسٹ اون تیچر سٹوڈنٹ ریشو انہیں نے نولیج کیا دینی ہے انہیں نے نولیج کیا کرنی آپ سٹوڈنٹ لو کہتے ہیں ہم نے ان کو کتابیں دے دی ہم نے ان کو دو سو روپے کی سٹیپنٹ دے دی مگر جب آپ دیکھتے ہیں آپ جائیے میں کئی جگہ گیا ہوں سکول میں بچے نہیں آتے ہیں اگر بچے ہیں تو ٹیچر نہیں ہیں اور اگر وہ دونوں موجود ہیں تو ان کے لیے نہ کلاس روم ہے نہ چھت ہے ہاں تصویریں لینے کے لیے اخبار کے رپورٹرز آ جائے ہیں ٹی وی کے آ جائے ہیں ایکچولی ہمارا انسٹیچوشن جو ہے تعلیمی نظام یہ بد سے بتر ہوتا جا رہا ہے there is a sea change required اپسلوٹلی اور بابک صاحب آپ نے بات سنی انور صاحب کی اس کے ساتھ میں بھی ایک چیز آئٹ کرنا چاہوں گی انفورچنٹلی وقت بہت کم رہ گیا ہے آج تو خیر یہ گفتگو ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے اس کا فالو اپ ہمیں کرنا ہوگا مگر سوال یہ کہا جاتا ہے کہ جو سٹیٹ ہے ہمارا وہ بہت انڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جو ایڈوکیشنل سسٹم کے ساتھ جو سب کچھ ہو رہا ہے and to be honest انہی باتوں کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس یہ بات نہیں ہے کہ اس والی جو کرنٹ حکومت ہے اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے کس طرح اس سے کمبیٹ کرنا ہے کس طرح ان لوگوں کو روکنا ہے بلکہ پچھلے والی حکومتوں کو بھی نہیں پتا تھا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بلکل میرے خیال میں محترمہ نے اچھی بات کہی ہے میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومت کی حیثیت سے بلکل تماشا کر رہے ہیں اور جتنی بھی ہمیں ڈونیشنز مل رہے ہیں یا جتنا بھی ہمیں ڈونر سپورٹ کر رہے ہیں ہم اسی کا وہ کر رہے ہیں لیکن میری صوبی کے حالت دوسری صوبوں کے حالت سے بلکل مختلف ہے میرا نئی خیال کی اچھی بات ہے کہ باقی تین صوبوں میں یا سو سکول جلائے گئے ہیں یا بموں سے اڑائے گئے ہیں میری صوبی کے حالت بلکل مختلف ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اور مشکریہ بھی عادت کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری سکول دیکھیں ایک طرف ہماری سکولوں کو اڑایا اور جلائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری فیمیل ٹیچرز کو اور بچیوں کو مطلب یہ دمکایا جا رہا ہے ان کو تریسٹ دے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سکول نہیں جانا تو میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں بلکل ہم وی آر سیریس ہم سیریس ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہماری بجٹ کی اندر رہتی ہوئے ہماری حکومت کی پوری پوری کوشش ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ مطلب حصہ تعلیم کو دے دیا ہے اور دینا بھی چاہیے مطلب اب گر ہم نے محضب بنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ظاہر ہے ہم نے تعلیم پر خوش کر کیا تو ٹائم بہت کم رہ گئے انٹی ایڈوکیشن کیمپین ہے اس کا جواب ابھی تک ہم دے ہی نہیں پائے تو بھی آنسٹ بات یہ نہیں ہے دیکھیں اگر میرے میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے شعور کی کمی ہے ہم نے تعلیم کو عام کرنا ہے ہم نے شعور کو پھیلانا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہم رونا رو رہے ہیں میں اپنے بھائی مسلم خان صاحب کو جب کہتا ہوں کہ یہ یہ ہمارے بھائی ہیں ہم سب کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو بھنوں سے اڑاتی ہوں آپ کی جگہ آپ تینوں سے معذرت چاہتی ہوں آج کے لیے بھگ بلکل ختم ہو گیا ہے ہم لوگ کو اس کا فالو اپ کرنا ہوگا انشاءاللہ یہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آفٹر دس شو ناظرین بجوہات کچھ بھی ہوں ایک عام پاکستانی جسے اپنی مٹی سے پیار ہے جو اس کے اداروں کی بحالی چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے کسی صورت بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مقصود سوچ رکھنے والا گروہ محض اس لیے تعلیمی ادارے تباہ کر دے کہ وہاں دی جانے والی تعلیم اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہمیں کیسوی صدی میں سفر کر رہے ہیں ہمیں ہر صورت ایک ترقی آفتہ قوم بننا ہے اور ناظرین ترقی تعلیمی ادارے قائم کر کے حاصل کی جاتی ہیں انہیں گولے اور باروت کے نشانہ بنا کر نہیں اگر ہم نے اب بھی اپنی سوچ کو نہ بدلا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا یہ بات تو ذہر میں آتے ہی روح کام پڑتی ہے unless we all join hands at the social level cultural level, political, economic and security levels with a joint motive our future will undoubtedly be bombed into destruction even before it could aspire to be ہم لوگ follow up کریں گے شو کا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی